فیصلہ باد میں اور ملتان میں کھل کے لکے جا کے تو آسٹریلیا میں ورڈ کپ جیت جائیں گے نئی جیتیں گے اس کے علاوہ اس کی نیوٹرشن، فیزیکل تھیورپی، ریکاوری، سلیپ کیا کیا چیزیں سر انوالو ہوتی ہیں تب جا کے آپ ایک ورڈ کلاس بندہ نکالتے ہو ادھر کہتے ہیں یارو بوری پہ یہ گیند کٹتے سوٹی جا بس سر اگر آپ ایک چیز میں نیچے سے بان دیں گے اور اوپر سے دیں گے تو سر ہگیں گے کہاں سے اور کھائیں گے کہاں سے سر ہم یوں پھس گئے ہیں یہ ان کو بابووں کو نا جن کو شوق ہے جی کہ انڈ میں ہماری پھٹی لگے گی کہ جی انڈر مائی لیڈرشپ دیس ٹیوی، اٹھ اس یور ویژن سر اسلام علیکم مصبت شوہ میں بہت بہت خوش آمدید میں ہوں اصن نظامی میرے ساتھ ہیں علی افتاب شوکر پلیز لائک اور شیئر کریں چینلو ٹیوی کے سر کیسے ہیں؟ سر اوف ہوئی پڑی ہے ویسے بھی اب مجھے لگتے کہ کیونکہ تین دن اب ایسی ہی ہونے ہیں تو کیپٹل سے ہمیں اور خاص طور پر پنڈی بھی کیونکہ متاثر ہو ہی جاتا ہے کیپٹل کی ویسے ویوز بہت آئیں گے سر سر ویوز بھی آئیں گے لوگ سر کچھ کر رہے ہی نہیں وہاں پر سر ہمیں سر کیپٹل ویوز آنے لگیں اور سر پنڈی کو سر میں دیکھا ہے ویسے آپ نا کبھی کوار سر انفورسنیٹلی تو زیادہ رگڑ دیتے ہیں سر میں ہے سر بڑا گھبراتا ہوں سر بلکل سر پنڈی کو تو ایک علاقہ نہیں ہے سر آپ تو پنڈی کے عوام سے مخاطبہ اس ٹائم سر آپ کو بتایا عوامی لوگ ہیں تو بٹ سر میں تو دیکھیں نا ایک ہی مانتا ہوں دونوں جو جس جن دو شہروں کے بیچ میں اب مطلب چاند کلومیٹر بھی نہیں ہے تو وہ ایک ہی شہر ہے بس مطلب یہ ہے کیوں آپ نے پارٹیشنس ہی کی ہاں جی بلکل سر وہ مجھے تو سمجھ بھی نہیں آتا کہ وہ باؤنڈری کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پہ ختم ہو جاتی ہے ہاں پلس پنڈی کا کھانا بھی سالڈ ہوتا سر پنڈی والے بڑا ٹینشن لیتے ہیں اس چیز کا تو اسلامباد میں تو مجھے آج تک کسی کھانے کا لطف نہیں ملا ہاں لیکن پنڈی کی ایک چیز ہے جو کہ بہت عجیب ہے وہ جو جمعہ کو چھٹی کر لیتے ہیں مطلب یہاں ایک ملک ہے آپ نے اپنائی کے لئے دن بنایا ہے چھٹی کا جمعہ کو ہون چھٹی ہوتی ہے جمعہ وہ کام نہیں ہوتا پھر نہیں سر ہمیشہ سے ایسا ہی ہے ہاں دکانے بند ہوتی ہیں دکانے بند ہوتی ہیں بری نائس میں اس سے خوش بھی ہوں نہ صرف خوش ہوں بلکہ یہ پولیسی آپ تمام جگہیں بڑھتے ہیں میں صرف بھی کہہ رہا ہوں کہ پولیسی یونیفارم ہونے چاہیے یہاں اتوار کار لوگ آپ نے یہ پن لگایا ہے پولیسی یونیفارم ہونے چاہیے آپ نے صرف دیکھیں آپ صرف بیکڈور انٹری ماری ہے آپ نے تھوڑی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کتنا ویل وش ہوں پنڈی کا اور صرف پنڈی میں دیکھیں اگر کوئی سرٹن علاقے سے کوئی لوگ کہنے کہ اب سے فریڈے کو یہ سب کچھ بند ہوگا تو بند ہوگا پھر مطلب آپ اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے آپ جی طرح مرضی بھی کنگ کے ہوں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے تو یہ سر بہت بڑی بات ہیں ہم سے اوپر کی باتیں ہیں بارہ سر آگے جلتے ہیں کریٹ کے اوپر سے تھوڑی رسکشن کرنی بنتی ہے لازمی ہے سر اگلا جو ٹیسٹ ہے انگلینڈ پاکستان کا جو ملتان میں ہی ہے اور تیسرا فیصلہ بات میں ہے کئی ہے نہیں تیسرا پنڈی میں سوری پنڈی میں ہے تو سر اس پہ یہ ہمیں بات پتا چلی ہے کہ بابر شاہین اور نسیم دو فاس پولرز اور ایک آپ کا ٹاپ بیٹسمن جو ہے ان کو ٹیم میں نہیں رکھ رہے ان کو ڈروپ کیے تو ایک تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے سر نہیں انہوں نے کہا ریسٹ ریسٹ کی ہے ریسٹ دیئے ریسٹ دیئے ریسٹ دیئے تو سر کوئی بھی سر سپورٹسمن جو ہوتا ہے پیک پہ نہیں ہوں مطلب وہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آج کل فارم لگی بھی ہے اور جم مار رہے ہیں سر ان تینوں کو ڈروپ کرنا یا ریسٹ دینا ہے جو بھی اس کو ہم یوفیمزم استعمال کر لیں یہ کوئی اچھی سر ریپلز اس کی نہیں آئی تمام پی سی بی کے اندر بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں برات کولی بھی تو ایک زمانے میں جب بہت اپنے ڈاؤن تھا اس کو نکال تھوڑی دیا تھا اس کو فریزر میں نہیں ڈالا تھا اس کو رکھ رکھ کے کھلا کھلا کے اس کو ٹھیک کر دیا doing very well تو بابر جو ہے وہ آپ کا ایک all time great ہے اس میں تو ہم نہ ہم کبھی کہتے ہیں کہ نہیں ہے نہ کوئی اور کہتے نہیں ہے مطلب بابر نے جو چیزیں کیمی ہیں وہ credit goes to it ایک slump آیا اس slump میں ایک policy اختیار کی جاستی کہ یار rest کر دو اگلے کو فریزر میں ڈال دو اور پھر تھوڑی دیر بعد نکال کے تھاو کریں گے اس کو اور دوسری policy یہ کہ یار کھلا کھلا کے نہ اس کو کر دو ویسے بابر کے case میں اتنا نہیں ہوتا کہ بابر کھرتے بڑھ کام ہیں لیکن شاہین اور نسیم کی حد تک تو شاہین کا definitely جو اگر کوئی بولر سر اس وقت rest deserve کرتا ہے دنیا میں وہ شاہین چاہا فریز تو اس کو rest آپ کریں تھوڑا سا لمبا اور اس کو فریزر میں ڈال دیں اور اس کے بعد اس کو کہیں یار پتر تو چل کر باقی نسیم جو ہے ینگ ہے he can bounce back کوئی مسٹر والی بات نہیں ہے اس کی لیکن کرکٹنگ ورلڈ کے اندر اور اب خاص اور پی سی بی کے اندر یہ ایک بہت بڑا step لی ہے انہوں نے بڑا drastic step لی ہے سر بات یہ ہے کہ اب اگر آپ آجیں بہت ہی زیادہ کرکٹنگ merits کے اوپر دنیا بھی کہہ رہی ہے وہ ایک لیے حاصل سے چلیں درست ہو سکتے ہیں بابر کو لے کر اچھا لیکن میں میری جو تھیری ہے اس کے مطابق میرا تو یہ خیال ہے کہ ٹھیک یہ اچھا اور وہ اس کی وجہ یہ ہے اب دیکھیں میرا یہ ذاتی طور پر خیال ہے کہ کرکٹ کو میرے سے بہتر کوئی نہیں جانتا اور پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام کا اپنے بارے میں یہی خیال ہے اچھا اب پاکستان جو ہے وہ ایک اتنی اچھی ٹیم نہیں ہے پاکستان جو ہے اس وقت ٹی ٹوئنٹی میں آئی ڈونڈو ریٹنگ کیا ہے لیکن پاکستان ٹی ٹوئنٹی میں افغانستان سے ہلکی ٹیم اچھا اب اس کے اوپر یا تو سیلیکشن کمیٹی کا مسئلہ ہے یا تو کوچنگ سٹاف کا مسئلہ ہے یا ٹیم آپس میں سیاست کرتی ہے یا نیچے جو ڈومیسٹک سرکٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اب ان میں سے کوئی بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ چاروں مسئلے ہوں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے کیونکہ ہماری ٹیم کو افغانستان سے بہتر ہونا چاہیے اور آپ اگر مجھے ایک کی پوزیشن دے دیں گے تو میں ٹھیک کر دوں گا ہیونگ سیڈ دس آپ مجھے پی سی بی کا چیئرمین بھی لگا دیں تو میں نہ سکتا اور یہ جتنے لوگ اس وقت بورڈ میں نوکری کر رہے ہیں اور لاکھ اور روی کے پیکج لے رہے ہیں اور یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان کو ہم ایسے کر دیں گے اور ویسے نمبر ون ٹیم بنا دیں گے یہاں تو یہ جھوٹ بولتے ہیں اور دھیاری لگاتے ہیں اور یہاں پھر ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ دنیا میں سپورٹس کدھر چلی گئی ہیں معیشت کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے ہم اس پر بڑی تفصیلی بات پچھلے بہت سارے اپیسوڈ اچھا تو اب بات سادی سی یہ ہے کہ میرا تو خیال یہ ہے کہ پاکستان کو اب اس چکر میں پڑنا ہی نہیں چاہیے کہ ہم نے نمبر ون ٹیم بند ہے ابھی آپ نہیں بند سکتے ٹھیک ہے مجھے ملک اوپر جائے گا پھر اب ٹیم بھی ٹھیک ہو جائے گی فیلال تو یہ ہے کہ ہاں جہاں پہ جو اس کا ڈیزرونگ سپورٹ ہے وہ ہونا چاہیے وہ ہم کریں گے اگر موقع دے دیا جائے باقی پاکستان کو اب ہونا چاہیے پاکستان ٹیم کو ہونا چاہیے ایک شو کیسنگ پلیٹفارم پاکستان ایک کانٹریکٹ اس قسم کا تیار کرے کہ جی ڈومیسٹک سے ہم لڑکا اٹھائیں گے اس کو ہم پاکستان کھلائیں گے اس کو ہم پی ایس ایل کھلائیں گے دنیا کی اس پہ نظر پڑے گی دنیا اس کو لیگ کے لیے لے جائے گی وہ جب لیگ کے لیے جائے گا تو اس کی ارننگ کا بیس پرسنٹ پاکستان کا ہوگا اس قسم کی ڈیل بنائیں زیادہ سے زیادہ لڑکوں کو کھلائیں اور باہر بھیجیں اور میں پھر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ویسے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان اپنے سے بہتر معیشتشت والے ٹیموں کو مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن اگر ہم نے بہت زیادہ لڑکے باہر بھیج دی ہے اور وہ ان کا کولیکٹیو کولیکٹیو ایکسپوزر باہر کی ولا ہو گیا تو شاید وہ ایک ٹیم ایسی اسیمبل بھی ہو جائے جو آئی سی سی ٹورنمنٹ میں ان کو اور آدھے بڑی بڑی ٹیموں کو سر بٹ ادھر وائز جو ہے نا کہ ہم یہاں پہ فیصلہ باد میں اور ملتان میں کھلکے کھلکے جا کے تو آسٹریلیا میں ورڈ کپ جیت جائیں گے نہیں جیتیں گے سر نہیں ہو گئی ہے سر دیکھیں سر بنیادی بات یہ اور یہ میں جو ابھی سر بات کرنے لگوں یہ تمام ووکس آف لائیف کے لیے بات ہے سر یہ ایک فلسفہ ہے جو کرکٹ کے علاوہ ہر چیز میں ہوتا ہے کہ سر جب بندہ ڈاؤن ہوتا ہے نا تو وہ پہلے اپنے اردگرد کے معاملہ ٹھیک کرتا ہے پھر پانچ اپورڈ کرتا ہے پھر وہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے کہ یار میں پانچ اپورڈ کروں جب اس کے پاس کپیسٹی نہیں ہوتی نا پانچنگ اپورڈ کی تو سیاڑا بندہ جی اور سامنے دیکھ کے یوں مارتا ہے سر یہ کہ میں جیب کروں تھوڑا سا پھر سر ایک اور ورائیٹی آتی اوپر جی کہتے ہیں کہ ہے بھی کچھ نہیں نیچے سے اوپر نہیں آ رہا ویسے ہی اوپر پانچ ڈاؤنورڈ دیکھیں سر انڈیا اور اسٹریلیا دے پانچ ڈاؤنورڈ مطلب وہ اپنا بورڈ کا بھی عملہ اور اپنی ایسٹس یہوں ساتھ لے کے پھرتے ہیں اپنا ٹینٹ بھی ساتھ لے کے پھرتے ہیں اپنی لینیج ہریٹیج اور سب کچھ ساتھ لے کے پھرتے ہیں ہم سر ایک عجیب سے اس کو قویگ مائر کہہ لیں ایک چیز میں پھس گئے ہیں کہ ہم نے پانچ اپورڈ بھی کرنا ہے اور ڈاؤنورڈ بھی کرنا ہے سر اگر آپ ایک چیز میں نیچے سے بہاں دیں گے اور اوپر سے دیں گے تو سر ہگیں گے کہاں سے اور کھائیں گے کہاں سے سر ہم یوں پھس گئے ہیں یہ سر اصل میں یہ بہت بری اپروچ ہوتی ہے کہ آپ نا ہر طرف سے کرنا چاہو جو بندہ اپنے آپ سے ہٹ کے سر ایک اسیس کر لے سیچویشن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مہشہ ٹھیک نہیں ہے پی سی بی کے اپنے رولیں ہیں پلیئرز کے اپنے مسئلے ہیں ہر چیز ہے اس سرکمسٹانس میں the best you can do اس کے مہنشان سے اوپر ہوئے ہیں ایک فارمیٹ میں اور domestic کے اندر آپ فوکس کریں یہ کیا سر عجیب پولیسی ہے اور سر یہ ملک کے اندر سیاست وغیرہ ہر چیز میں ایک آسی کرتی ہے ہم تو ہیں ہی بیسٹ بیروکرسی ہی کتنی ایک آسی کرتی ہے ہم تو ہیں ہم نے جو کرنا تھا ہم نے ستتر سال میں ابھی کر لیا ہم نے پینسٹوے سال میں کر لیا تھا اب تو صرف وہ اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں سر اوپر کی طرف دیکھنا اور پہنچنا جو ہے نا وہ بڑی مشکل چیز ہوتی ہے وہ سر اوپر پہنچ کے پھر جو مشکل سے گیا ہوتا ہے وہ نیچے نہیں دیکھتا سر وہ اور کہتا ہے میں جاؤں گا اوپر تو یہاں ہم ابھی سر کہیں نہیں ہیں بیسمنٹ میں پھر رہی ہیں یہ ایک میرے خیال میں اس چیز سے نکلیں گے نا تو سر آج نہیں کل نہیں میں کہتا ہوں ہمارے بچے شاید جب بڑے ہو رہے ہوں گے تو تب ہم شاید ہی کہہ سکیں یار کہ پاکستان کرکٹ جو ہے یہ نہیں میں کہتا ہے کہ ٹاپ ہے سٹیبل ہے ابھی تو سٹیبل نہیں کہہ سکتے نا سر سر انڈیا بہت بڑی مثال ہے اس کی وجہ یہ کہ آسٹریلیا انگلنڈ تو بڑی سٹیبل ایکانومیز تھیں جب سے ہم پیدا ہوئے ہم یہ دیکھ رہے ہیں سٹیبل سے ہیں انڈیا جو ہے ادھر جتنی ان کی عبادی ان کی عبادی ہمیشہ سے ہمارے سے سات گناہ زیادہ تھا یعنی کہ وہاں پہ جو ٹیلنٹ پول تھا وہ ہمیشہ سے ہمارے سے سات گناہ بڑھا ہوگا جب تک ان کی معیشت ٹھیک نہیں ہوئی ان کی ٹیم ہمارے سے بھی ماتھی تھی ہمارے سے ماتھی تھی ان کی ایک زمانے میں تو صرف ان کی معیشت ہماری معیشت سے ساتھ ساتھ چل رہی تھی ایک جیسی رولے سے تو اب دیکھیں انہوں نے کیسے اپنے ہاں کو ٹھیک ہی نہیں دوسرا یہ کہ سر وہ تو خیر بنیادی طور پر ان کی معیشت جو ہے نا انہوں نے تیاری تو انیس سو سنتالیس میں شروع کر لی تھی اس کے سمرات آپ نے دوزار چھے میں دیکھے ہیں سر برکل تو بات یہ ہے کہ دوزار پانچ تک ناصر یہ ہے کہ ہماری ٹیم میں برابر تھی ہم بھی شاید بہتر تھے ٹھیک ہے حالانکہ ان کا ٹیلنٹ پول ہمارے سے ساتھ کنا بہت بات ٹیلنٹ پول اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے ریپلیس کیا ہے بابر کو یا ان کو کسی آزربائی جان کے لڑکے سے تو نہیں کر دیا پاکستانی سے ہی کیا ہے ان کے پاس مال نوٹو آگیا ہے مطلب اگین سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کو ہم پٹ پٹ کے مر گئے کہ آپ نے کھلایا کیوں ان سب کے پاس آفر تھی لیگز کی آپ نے ان کو زبردستی روکا کہ جی ہم دومیسٹک کلو پہلے آپ نے روکا کہ ہم نے ورکلورڈ منیجمنٹ کرنی اس کے بعد پہلے آپ نے ان کو دومیسٹک کلا دیا پھر آپ نے ان کو ملتان میں ٹیسٹ کلا دیا دو سر ملتان میں فاسٹ بولر کو آپ مطلب لاش نکلے گی اس کی ادھر سے یار نو ملے گی آج لاش اچھا پھر نا کئی میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ٹویٹر پہ لوگ جس باتی ہوئے ہیں کہ بڑا صحیح کی ہے شاہین کے ساتھ اور نسیم کے ساتھ ان کے دماغ سر پہ آگئے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے ان کی بند کریں انٹرنیشنل کرکٹ ان کو کہیں ڈومیسٹک کھلیں جب تک ڈومیسٹک میں نہیں اپنے آپ کو پروف کرتے اس وہ بندہ پہلے ہی دو ہزار اٹھانہ سے ابھی تک سترہ سوز پتہ نہیں کتنے اوور کروا چکے ہیں وہ اتنے اوور سترہ پرسنٹ جو پاکستان کے اوور ہوئے ہیں تب سے وہ شاہین سے پھکوا دیئے ہیں ابھی آپ اس کو کہہ رہی ہو کہ مزید رہڑا لگایا ہے وہ ڈومیسٹک میں اس سے مت اور بولن کر رہا ہوں وہ کیون پیٹرسن کا بڑے مزادہ ٹویٹ تھی اس نے کہا میں پی ایسل کھیلنے گیا اور کوئٹا کو میں ریپریزنٹ کر رہا تھا اور میں ادھر جا کے پاغل ہو جاتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں بچے کہ وہ نا بتا رکھتا تھا کہ یہ لڑکے بڑے ہارڈ ورکنگ بہت ہارڈ ورکنگ اچھا صبح صبح نیٹ لگتا تھا بولر سارا دن بولنگ کرائی جا رہے کرائی جا رہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کیا ہو رہے یہ تو مر جائے گا لڑکا صرف اصل میں یہاں پہ دیکھ کسی نے نا کہہ دیا تھا بہت پہلے کہ جو تو بولر بنانا ہے نا والیوم چے کھیلو جن یہاں گیندہ سوچے گا انہاں بہتر ہوئے گا مطلب وہ والیوم وہ چاہتے ہیں پلاس سکسٹی ڈی بی سے میں شروع ہوا دو کان پھاڑ گیا مطلب سر والیوم جتنی تو بول کرائے گا میں آپ کو بتاہتا ہوں جس طرح نا تمام لوگ کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ یار تو دیکھ ایک بولر جو ہے نا وہ دن کے قرارہ ہے ساٹھ گندے یا پچاس گندے تو سو گرا تو دیکھیں کہ وہ کتنی قرائے گا مہینے کے اندر تو کتنی قرائے گا تو بہتر گا موڑا اس کا سر یوں سر یہاں گرا ہوگا سر یوں لیکن یہ ہم نے سوچنا نہیں سر آپ دیکھیں نا سر بلکل پرانے زمانے میں وسیم بھائی جیسا آپ لوہے کا کندہ ساتھ لیں تو آپ جو مرضی کر لیں اس بندے کا تو ابھی تک کندہ ہے جو کندے کی انجلی تو نہیں کبھی ہوئی نا سر اس طرح سے ان کو سر لیکن پھر بھی بات ہے وسیم اکرم تو پاکستان نے کیا آسٹریلیا نے بھی پیدا لی گیا سر یہ یونیک چیز ہے نا اب اس چیز کو آپ نے چیس کرنا ہے تو یہ غلط بات ہے وسیم اکرم سر شائنگ کا ڈبل تھا اچھا شے بکتر جو تھا گھٹے وہ جو بڑھ گئے بازو ٹھیک تھا لیکن سر اس زمانہ اور تھا چیزیں اور تھی آگے بیٹسمن اور تھے فارمیٹس اور تھے کرکٹ کم تھی سر اس دور میں اب دیکھیں نا سب کچھ چینج ہو گیا تو آپ کے پاس وولیوم ڈیفنیٹلی آپ دیکھیں یار ایک سٹن اماؤٹ اف گندے اس کو کرانی ہے پر ویک اس کے علاوہ اس کی نیوٹریشن فیزیکل تھیورپی ریکاوری سلیپ نیوٹریشن کیا کیا چیزیں سر انوالو ہوتی ہیں تب جا کے آپ ایک ورلڈ کلاس بندہ نکالتے ہو ادھر کہتے ہیں یار اوہ بوری پہ یہ گہند کٹتے سوٹی جا سر ادھر سب سے بڑا وصلہ ہوتا ہے کہ جو بیروکریٹ ہے اس کو اس بات سے وٹ چڑھتا ہے کہ کوئی اور بندہ اس سے کم عمر میں زیادہ پیسے کیسے کم آسکتا ہے وہ کہتا ہے کہ اے تھی ٹھیک ہی نہیں انو بلاؤت انو رگڑا دیو اب وہ جو رگڑا دینے والا کونسپٹ ہے وہ تو سر مطلب وہ تو پھر وہ ہے بھی بڑا سبجیکٹیف کہ وہ آپ کے خیال میں کسی کو اب رگڑا کافی لگ چکا ہے پر میرا خیال ہے کہ نہیں ہونے نہیں اس کو لٹا کے چتن مار رہا اس کو اس کو ڈھوڑے بار رہا بیسیکلی بابر 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 کے جس طرح سے آپ نے کہا کہ بابر is a great player ٹھیک ہے کوئی اس میں کوئی دو ڈاؤٹ نہیں ہے بابر انسان کیسا ہے اس پہ مطلب debate ہے کیونکہ میں دیکھو خیر ہم نہیں کچھ کہہ رہے ہیں ٹیکن وہ جو ظاہر ہے سیاست کی جو خبریں باہر آتی ہیں وہ صحیح ہیں غلط ہیں we don't know جو تاثر پایا جاتا ہے جس طرح سے he clinked on to captaincy to remain opener in T20 format یہ سارے مسائل سپیک اس کے علاوہ پوری مطلب وہی بات ہے موڈن تو کازوں کے ساتھ سے کھلے گا پوری دنیا میں اس کی مانگ ہوگی صحیح ہے بس سر نئے سے نیا پلئیر نکال لیں ڈالیں کھلائیں ایکسپورٹ کریں ہنڈائیں سر برکم سر دیکھیں میں ایک تو دیکھیں بیروکریٹک لوگوں جو کرکٹ کے اندر کہتے ہیں انجزر تھوڑا بلہ سیدھا کر دوسرے سر لوگ جو ہے جو کی بورڈ واریئرز بھی ہیں ان کو کہا جا سکتے جو کہ کرکٹ کو آپ کو پتا ہے سب کو پتا ہے بہت زیادہ اس کے بارے میں سر آپ کو پروفائل ایک بناتا ہوں ایک بندے کی جو کہ نا جس نے یہ بات کی ہوگی کہ ان کو گھر بٹھاؤ یہ بہت سار پر چڑ گئیں سر اس نے سفید موزے پہنے ویسے اور اس کے اوپر سینڈل سر وہ سیڈ ہے سر بیسکلی اور اس نے اپنے آپ کو ایک سیلس پروکلیمڈ کرکٹنگ ایکسپرٹ بھی بنا لی ہے اور اب وہ صرف کہتا ہے یار کہ ایک لڑکا ہے جیسے نسیم ہے اب وہ دیکھنے میں بھی مطلب گوڈ لکنگ گائے بال بھی اچھی کراتا ہے اس کے بعد وہ افغانستان کے اندر جو انڈ میں جا کے دو چھکے مار دی اس نے سر پورا میچ جتا دی سر اب سٹار بن گیا وہ شاہین اپنی بولنگ کی ویسے مطلب انڈیا اخلاف جو اس نے اس ٹورنمنٹ میں بولنگ کر رہی تھی سٹار بن گیا نسیم میں اوپر آپ ایسے لکس کا بھی تڑکڑ لکس کا بھی اس کے اب بابر آ گیا بابر بیٹسمن ہے یار یہ سٹارز ہیں جب آپ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہو جب آپ کو اتنی فیم مل جاتی ہے اتنی عوام ہے وہ آپ سے محبت کرتی ہے تو پھر آپ آپ تھوڑی لیبیٹی لیتے ہیں اس چیز کی اوپر آپ کہتے ہیں یار کہ میں لیگ کھیلنے جا رہا ہوں مجھے کھیلنے دو یہ کس قسم کا سر ایک نظام یہاں بن گیا ہے یار کہ نہیں یار ہم نے جو ہے نا آپ کو we object to this ہم نے no but پہ کی تھی نا سر بات ساری کہ object کرتے ہیں ہم اس چیز کی اوپر کہ آپ کیوں لطف لیں سر اصل میں آ جا کے بعد آپ کو پتہ ہے کہا ہے نا یار سب کے مزے بند کرو اس ملک کا اصل میں سارا جو point the point of it right نہ ہو اور بڑی دیر سے ہے کہ یار کو مزا کر رہا ہے مزے بند کرو پھین exactly اب اس میں میں آپ کو پرسوں کی خبر دے رہتا ہوں فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ مصبت ہے کہ منفی ہے کہ پاکستانی women's football team نے نپال جانا تھا کھیلنے ان کو flight سے تین گھنٹے پہلے noc مل گیا ہے وہ pull flight پکڑ لی ہے اب بتائیں یہ منفی ہے سرے گھٹیا بات ہے یہ ایک گریوی نیچ بات ہے اس کے اندر مطلب noc کیا سر یعنی کہ ایک بندہ دفتر سے نکلے کیونکہ بابو جی جو تھے اور نے کہا میں whole sign کرنا ہوں تو دیکھو نا میری کتنی انہا جو ہے میری وہ پوری ہوئی وہ بندہ بھاگا بھاگا پہنچے ائرپورٹ کی اوپر تاکہ وہ جا کے لڑکیاں جو ہماری کھیل لیں جا کے فوٹبول چاہید وہ جیت کے ہی آجیں مطلب یہ کیا ہے سر یہ کیا ہو رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آنی آپ نے سو فیصد صحیح ڈائیگنوز کر لی ہے بات یہ ہے کہ یہاں پہ دکھ لوگوں کو اس بات کا ہوتا ہے کہ یار کنے پیسے کما کے چار لاکھ ڈالر کنے دنہ در ڈیڑھ مینے در ایدی عمر کی یہ چویسہ وہ جی ساتھ ہی نا ہارٹ بریک ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو ہم جو اتنی دیر میزوں کے پیچھے بیٹھ کے ہم نے جو سوری سر اب اس یہ کیا تو یہ جہاں نا سر اس کا کوئی علاج نہیں ہے مطلب آپ نہیں مقابلہ کر سکتے سپورٹس مین کے ساتھ وہ زیادہ پیسے کمائے گا آپ ایک ہٹ آرٹسٹ کے ساتھ جو کہ کانسٹ کرتا ہے آپ نہیں مقابلہ کر سکتے وہ زیادہ کمائے گا سوری آپ کی بات کرتا دوسرے سے اس میں کمباؤنڈ ایفیکٹ بھی تو ہے مطلب ایک کرکیٹرز ہو گیا یا ایک فوٹبال کھیلنے والی خاتون یا نو بٹ ہو گیا یا آپ کا ارشد ہو گیا مطلب ان سب کی صرف لائف سٹوریج میں ایک مشترکہ بات ہے کہ انہوں نے بچپن میں یا کسی دور میں ایک ہارٹ شپ کٹی انہوں نے اپنے آپ کو منوا کے کنی تک پہنچی ہیں فٹنس رکھی ہے اپنی ڈائیٹ پر کنٹرول کی ہے ایک بنیادی سے پہلے گھر والوں سے کٹیں کھائیں گے گھر والوں سے کٹیں کھائیں گے اگینسٹ آل آرڈز سر مجھے بتائیں اس جیسے ملک میں معاشرے میں کوئی بھی لڑکا let alone لڑکی جہاں کے پیرنٹس کو کہہ جی کہ میرا کریئر کیا ہے میرا کریئر ہے سپورٹس پہلی نشست پہ آپ کو یا تو چانڈ پڑے گی یا پھر آپ پہ تنقید ہوگی eventually آپ لڑے ہوں گے سر وہ ایک آپ نے کاٹی اس کے بعد آپ نے آپ کو منوایا آپ ایک نیشنل ٹیم کے پلئیر ہیں کلرز آپ کے پاس ہیں اچھا اس کے بعد اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد ایک بندہ جو جیلیسی فیکٹر یا کوئی بھی فیکٹر ہو جائے وہ انہوں سے نہیں دیتا کھٹیا بات ہے سر میں آپ کو کوئی باتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں جس دن اس نے اناؤنس کیا گھر پہ اس دن تو چپیر گالی گولی جو بھی پڑی اس سے تو فرقی کوئی نہیں پڑتا بات یہ ہے کہ اس کے بعد کتنے سال وہ روز جاتا تھا گراؤنٹ شکر دوپیر جلائی تین اور وہ جب واپس آتا تھا تو گھر پہ ہوتا تھا کی کی تا ہے اب یہ برداشت کرنا روز ایک سائلنٹ ٹریٹمنٹ بات یہ ہے کہ جو بندہ سی ایس ایس کا پرچا دے کے افسر بنائے وہ اگر فیل بھی ہو جاتا تو اس کی بینک میں نوکری ہو جانی تھی اس نے زندگی میں وہ نہیں دیکھا اور وہ یہاں پہ اگر یہ جو سپورٹس میں اور اس طرح کلرز کتنے لوگوں کو ملتی ہیں بڑی عزت والی چیز ہے نا زیادہ تر تو فیل ہو جاتی ہے ان کی ساری زندگی پر بات ہو جاتی ہے لیکن دے ٹکتیر چانس سر اور میں سر یہاں اس موقع پہ اپنے شو سے سلوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر گھر میں جان جائے یہ پہنچی ہیں لوگ انکلوڈنگ بابر آزم لے لیں آپ شاہین نصیم ہمارے تمام کرکٹرز ایک کو بندہ ہوتا ہے وہ یا تو آپ کی والد ہوتی ہیں یا آپ کی بڑی بہین ہوتی ہیں آپ کی والدہ ہوتی ہیں ان کو سلوٹ ہے سر جو یہ لڑتے ہیں اپنے گھروں میں اور ان کو اس تک پہنچاتے ہیں اور بعد میں پھل کھاتے ہیں سارے ان کو سلوٹ ہے یہ ان کو بابووں کو جن کو شوق ہے کہ انڈ میں ہماری پھٹی لگے گی کہ انڈر مائی لیڈرشپ دس ٹیو اس میں جائے نا ہم خاص طور پر ان کو سلوٹ کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے بھائیوں کے لیے یا بہینوں کے لیے یہ سارا کچھ کیا اور وہ آگے سے نہیں لاسکے کچھ وہ اب کوئی اور جاپ کرتے ہیں لیکن ایک دفعہ ان کے بھائیوں بہینوں نے کہا جا جی لے اپنی زندگی سے مرن یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں سر یہ کرنا نا بڑا مشکل ہوتا ہے تو سر بیسیلی سر انڈ کرتے ہیں ہمارا اس وقت سر ایوری ٹھنگ اس پوزیٹیو ایک سیپٹ فور بیروکرسی ایک کنڈیوسیو قسم کی انوائرمنٹ بنی ہوئے جہاں پہ آپ کی دیگر سپورٹس کے اندر ہم ہر دوسرے تیسرے دن اتنا والیوم سر والیوم کی بات ہوئی تھی اتنا والیوم نہیں ملا سکواش کی بات کر لیں ابھی وہ جو تین بہنے وہ جو ہیں وہ مانور مانور وغیرہ ہنگری کے اندر جا کے انہیں پیل دی ہے سب کو سر نوٹے مار کے آئے ہیں ماہ پر انڈر تھرٹین انڈر تھرٹین کے اندر ہمارا اپنا لڑکا جو ابھی جیت کیا ہے آسیم خان اس کے علاوہ آپ ارشد کو لے لیں نو بٹ کو لے لیں ہمارے جو باکسر ہیں ایگل جو ہیں وہ ان کو لے لیں فیلکن فیلکن ساری سر یہ سب کچھ پوائنٹ کر رہا ہے ایک طرف سے کہ یہ سارے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں ایک دروازہ ہے جو بند ہے وہ کھولیں بھائی کوپرٹ چیکٹر بھی کھولے یہ بیروکرسی بھی کھولے حکومت دیکھیں ان کو ان کو استعمال کریں این میں آپ ہی کو فائدہ ہوگا پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ رہے سر ہو کیا جائے گا بلکل سب سے زیادہ جو مستہ ہے کہ ہو یہ جائے گا یہ جو خوف ہے نا کہ یہ بندہ اگر اتنے پیسے کمارا رہا ہے وہ جس طرح نا یہ مزے بھی کر رہا ہوگا یہ تو پارٹی کر رہا ہوگا اچھا اگر یہ پارٹی کر رہا ہے نا تو پھر جب یہ وہ والے ایکسفوزر لے کے پاکستان آئے گا نا تو یہ تو اپنے گھر پہ اگر اس نے پارٹی درو کر دی اس میں اگر میری قزن چلی گئی یہ نا پتہ نہیں اپنی پھپو کی بیٹی کے آگے سے پھپڑ کے پوزیسیو اور پروٹیکٹیو پروٹیکٹیو ہوگئے میں سر حالانکہ مجھے ہنڈر پرچینٹ کہ جو بندہ ایسی ابھی سے سوچتا ہے نا اس کی پھپو کی بیٹی کہ ہی نہیں جا رہا ہے وہ ویسے ہی سر بچے رہی اس کے اپنے مسئلے ہیں جو جا رہی ہے جانے دے سر بیسکلی سر آج کے شوکہ سر چلے ہم نے بابر والی تو بات کر لی یہ بھی سر اس کی کاسی کرتا ہے let the boys play سر یہ ایک پرانا سر ایک سینگ ہے فوٹبال کے اندر انیفل کے اندر جو امپائر کو ہے ریفری کو کہتا ہے کوچ ہمیشہ let the boys play let the boys and girls let them play سر اجازت لیتا ہے اس پہ آخری میں شاید میں پہلے بھی سنائے بھی ہماری دور میں وہ اندر نائنٹین اے ٹیم گئی ہوئی تھی انڈیا کھیلنے پرانی بات سیجر دور ٹیمیں گئی تھی نہیں نہیں لڑکیوں کے نہیں لڑکوں کے ٹیم گئی ہوئی تھی کھیلنے تو وہ اس میں میرا کزن بھی تھا تو وہ ہوا یہ کہ یہ کوئی اوپر نیچے پانچ چھے لڑکے آؤٹ ہو گئے تو وہ جو ساتھویں نمبر پر جس نے جانا تھا تو وہ ذرا اپنی طرف سے فنکار تھا تو اس نے بڑا وارم اپ یوں یوں کر کے بیٹھا بھی سر وہ کر کے تو اس کے بعد کوچ کو کہتا ہے کوچ اینی ٹیپ کوچ نے یوں دیکھا کہنا ہے گیندرو بلے نال کھیندرو تو میرے سے ایک منٹ پہلے ٹیپ تو مانگ رہے یہ سارے رولے جو ہیں سر ایک آپ کو اگر لائٹ آ رہی ہے نظر تھوڑی سی ٹرنل کے اینڈ پہ بلکل سر تھوٹی سی آپ کو آ رہی ہے اور کھو دیں باہر نکلیں ان کو بھیجیں میں تو کہتا ہوں سر جو ایتھلیٹ ہمارا سپرسٹار بن سکتا ہے اور وہ کسی نیشنل سائٹ پہ ہے اس وقت تمام ہمارے بورڈز کا کام ہونا چاہی کہ ای میلیں سوٹھنے اگر سر وہ یہاں بیٹھے ہیں ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے ان کو اس ملک میں ہونے چاہیے مجھے سر کوئی بندہ نظر آیا سر پاکستان کے اندر جو یہاں کمپیٹ کر رہا ہے مطلب نیشنل لیول پہ کریں اپنی پریکٹس کریں کوئی باہر کمپیٹیشن ہو رہا ہے اور ہم جاں نہیں سکتے یا ہمیں کوئی بلانی رہا مارے باپ پیسے نہیں میں لانت پھیچنا ہوں سر ایسی چیز پہ یہ ہونا نہیں چاہیے سر آپ نے اتنی بڑی بات کر دی ہے کہ یہ آپ نے ختم کر دی آج وہ آپ کا جو یہ سٹار ٹائپ پلیئر ہے نا یہ ہر وقت آپ اس کو باہر بھیج کے ایک تو اس سے پیسے کموائیں جس وقت دنیا میں کوئی ایونٹ نہیں نہ ہو رہا ایک آپ نے جرمنی میں فلیٹ لے کے رکھنا ہے اس کو وہاں پر ٹھہرانے کے لیے کہ بیٹی ایتھے تیرا رنگ خراب ہوئے گا اشتیار ملنا مشکل ہو جانا ہے تو اتھے بھے چھنڈے ماہ سمجھ چھنڈے ماہ سمجھ میں بیٹھو اور سر کتنا مشکل سر دیکھیں میں باپت ہے یہ جو ہم میں نے گھٹیا بات کیا رنگ خراب ہونے والے میں سر باتا ہم نے سر اگزامپل کے توجہ ہے ہاں کن توجہ سوفت توجہ سر یہ کتنا ہی مشکل بات ہے مجھے بتائیں کہ ایک جب ہم سیریز کرنی ہوتی انگلینڈ اور پاکستان کی سیریز ہوتی ایمیل ہے نا کہ بھئی ہم کھیل لیتے ہیں چلو ہم پس میں ہم کر لیتے ہیں اب تو چلیں ایک آئی سی سی کا پڑا ہوتا ہے کتنے میچ کھیل لیں آپ نے اتنا کرنا ہے سر ایک فیڈریشن ٹو فیڈریشن ہے کہ جی دو لوگ باکسنگ کرتے ہیں بھئی آپ کا بندہ جو ہے ان کا یہ ہوا تھا کسی کومن ویلتھ کے اندر تو وہ ہم وان تھے آپ ٹو تھے آپ وان تھے ہم ٹو تھے let's have a rematch make an equation out of it اس کو یہاں بلائیں آپ وہاں جائیں بھیجیں اس کو کیا مسئلہ ہے یہ نہیں ہو سکتا سر آپ ایمیلیں ڈالنے شروع کریں کہ جو آپ کے سینئر پلیئرز ہیں نا چھے چھے وہ بھیج دیں ہم نے مالٹا کی گراؤنڈ میں ایک سکسر کمپوٹیشن کرانا ہے کوئی ایونٹ کراؤ نوٹو بناو کونسٹ کونسٹ کراؤ دنیا نا رلو جا کے سر لیکن سب سے پہلے نا سارا کچھ کرنے سے پہلے سے آنکھ سیٹ کریں اس کے بعد آنکھ سیٹ کر رپنی پہلے لڑکے سرولہ کے لئے لڑکا بھی کہتے ہیں لڑکے تو آنکھ سیٹ کریں اگلے اپنے پھر ملکاتے گی خدا حافظ